یہ ہے وہ آخری محبت کی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سے ہمیں کوئی محبت ہے ہمارے اندر کوئی غیرت و حمیت ہے تو ساتھ بن ربی کا پیغام ہے میرے اور آپ کے نام کہ جب تک آپ کی ایک آنکھ بھی حرکت کرتی ہے حضور تو اب دنیا میں نہیں ہے وہ تو اپنے روزہ رسول میں آرام فرما رہے ہیں وہاں ان کے جو مقامات حقیقتہ بہتر جانے لیکن ان کا دین زندہ ہے لیکن ان کا دین اصد کشم کشم میں ہے ان کا دین اصد مارز خطر میں ہے ان کا دین ہمارے ذرائع بلاک کے نشانے پر ہے ان کا دین ہمارے اقتدار کے عوانوں میں یوں لگتا ہے تمسخور کا اور مضاق کا نشانہ بن کے رہ گیا ہمارے تعلیمی آداروں میں اس کو بنیاد پرستی کا نام دینے پر تقریبا اتفاق ہو چکا وہ کہتے ہیں وہ باتیں آج نہیں چل سکتی جو آج سے چودہ سو سال پہلے کہی جا رہی تھی اب ظاہر ہے اتنا خطرناک وقت وہ شاید دین پر اس سے پہلے میں نہیں کہتا کہ بھی آیا یا نہیں آیا سعید بن ربی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ لوگوں تم میں اگر ایک آنکھ بھی حرکت کرتی ہے تو دیکھنا تمہارے اس دین پر کفر کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے تمہیں اٹھنا چاہیے بفرہ ہوئے شیر کی طرح اور اپنی قوتوں سے کام لے کر اپنے وسائل سے کام لے کر یا اپنے آپ کو اس راستے میں قربان کر دینا چاہیے یا اللہ کے دین کو غالب کر دینا چاہیے اور آخری بات اسی حوالے سے کہ اس حوالے میں دو باتیں یاد رکھو اس راستے میں کٹھی نہیں ہوا کرتا یا محبوب ملتا ہے اور یا پھر آدمی خود باقی رہتا ہے اور دنیا کے علاق ملتے ہیں اگر آدمی یہ سمجھے نا کہ دنیا کی ساری عزودگیاں دنیا کی ساری راحتیں دنیا کے سارے آرام مانہ دولت احداؤ منصب بچوں کی سہولتیں یہ سب کچھ رہے میرے پاس اور سعاست اللہ کے رسول بھی خوش رہے کہ یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہوتی میں سلسل میں سنے واقعے سنا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا کہ جنگِ حنین میں پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ بے شمار مالِ غریمت ہاتھ آیا چھہ ہزار تو بکریئے کہی جاتی اس کے علاوہ بھیڑ نہ جانے کیا کیا کچھ جب حضور اس کو تقسیم کرنے بیٹھے تو انصار مدینہ کے اور مہاجرین مکہ معظمہ کے جو اس سے پہلے جا چکے ہیں اور آج وہ قبوت ہے اسلام کی ان میں سے کسی کو کچھ نہیں عطا فرمائے بلکہ جو مکہ فتح ہونے کے بعد نو مسلم چند مہینے پہلے مسلمان ہوئے تھے ان کو بنا بنا کر حضور نے جھوڑیاں بھر بھر کے دی ایک ایک آدمی کو سرکڑے بکریئے آتا فرمائے فرمائے نہیں اے گروہ امسار اگر تم یہ کہو کہ محمد تمہیں تیرے گھر والوں نے گھر سے نکالا تھا ہم نے تمہیں گھر دیا تمہیں تیرے بطن والوں نے گھر نکال دیا تھا ہم نے تمہیں بطن دیا لوگ تمہاری جان کے پیاسے تھے ہم نے تلوار کے سائے میں تمہاری حفاظ کی ہم نے قدم قدم پر جو ہم سے ہو سکتا ہم نے قربانیاں دی اور ہماری ویسے دین کا قافلہ یہاں تک بڑھا فرمایا تم یہ کہتے جاؤ میں کہتا جاؤں گا انسار تم ٹھیک کہتے ہیں لیکن پھر پلٹ کے فرمایا اے گروہ انسار کیا تم اس بات کا انکار کرو گے کہ تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے میں نے وہاں سے ہٹا کر تمہیں جنت کا بارس بنا دیا تم لن لن کر بلکت تباہی کے کنارے پہنچ چکے تھے میں نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی کر دیا اس طرح حضور نے چند باتیں ارشاد فرمائی اور انسار کا ہار یہ تھا کہ چیک چیک کے فرمکے رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احسانات بے شمار آخر میں حضور نے جو بات فرمائی وہی میں آپ سے کہنا چاہتا حضور نے فرمایا اے انسار کے لوگوں کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ مکہ کے لوگ جب اپنے گھروں کو جائیں تو وہ تو اپنے ساتھ درحم اور دینار اور بھیڑ بکریہ لے کے جاؤں لیکن تم جب اپنے گھروں کو لوٹو تو تم اپنے ساتھ محمد کو لے کے جاؤں کہا انسار والو آر سے میرا خون تمہارا خون ہے میرا پوشت تمہارا پوست ہے میرا گوشت تمہارا گوشت ہے تمہارا شہر میرا وطن ہوگا اور وحیمہ دفن ہوں گا اور وہ قیامت تک لیے میری دفن میرے دفن ہونے کی جگہ ہوگی تم میرے ہو میں تمہارا ہوں اگر آج ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور ہمارے ہیں تو یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس کی قیمت بڑی ادا کرنا پڑے گی اور وہ قیمت کیا ہے کہ قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دو دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دو کسید